اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدے کے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کے فضلوں کرم اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹک ٹاک تو آج کا بلک شروع کرتی ہوں تقریباً ایک بجے کیونکہ آج مجھے کسی کے لیے کچھ سپیشل بنانا تھا تو جیسا کہ میرے ٹائٹل میں کچھ ایسا لکھا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو خوشی ملی یا میری وجہ سے کوئی خوش ہوا تو میری چاچی ہیں کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی تو تین دن سے انہوں نے اچھے سے کھانا نہیں کھایا تو میں نے کہا آج میں اپنی چاچی کے لیے کچھ اچھا چٹ پٹا سا بناتی ہوں تو ان کو میرے ہاتھ کے سبزی اور کچھ بھی ہو گوشت بہت اچھا لگتا ہے چٹ پٹا اور کوئی بیمار ہو تو ظاہرے پھیکا پھیکا سا کڑوا سا مو ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے تو کسی کو چٹ پٹا کھانے کو دل کرتا ہے حالانکہ دو تین دن سے انہوں نے صحیح سے کھایا نہیں بس ایک دو نوالے کھاتی تھی تو آج میری چاچی کو میں نے کہا کہ میں اپنی چاچی کو کچھ اچھا سا چٹ پٹا سپیشل بنا کے کھڑا دی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے موٹی والی جو پھڑے ٹانٹے والی ہوتی ہے فش وہ منگوائی تو میں نے اس کو دھو کر ساف کر کے تو نمک لگا کے چھوڑ دیا تقریباً بیس پچیس منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا پھر میں نے اس کو دھو کے ساف کر کے پانی سوپنے کے لیے چھنی میں رکھ دیا تاکہ اس کا پانی خوشک ہوتا رہے تو پھر میں نے کیا کیا کہ اس میں میں نے ایک کپ آئل دیا اور وہ جو پیس میں نے دھو کے ساف کر کے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے وہ میں فرائی کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ بڑی والی فش ہوتی ہے نا تو یہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ ہم تو بناتے ہیں فش تو اس میں بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے فش پنانے کی بھی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اس کا ہماری یہاں کہتے ہیں کہ سگڑ وہ جو جس کی فش نہ ٹوٹے مچھی نہ ٹوٹے تو اس طرح ہمارا سگڑ پند ظاہر ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا اس کو فرائی کیا جب تھوڑی سی گولڈن براؤن ہو جائے گی تو میں اس کو نکال کے رکھ رہوں گی ایک سائٹ رکھ رہوں گی تو پھر میں کیا کروں گی کہ جو میرا گی بچہ ہوا تھا اس میں میں پیاز دو میڈیم پیاز لی اس کو میں اب اس میں اس کی میں پراؤن کروں گی اور دو تین ہری مرچے میری حیبٹ ہے میری عادت ہے کہ میں دو تین مرچے پیاز کے ساتھ ڈال دیتے ہیں اس سے ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے چاہے آپ سبزی بنائیں کچھ بھی ایسا بنائیں تو دو تین ہری مرچے کاٹ کے ڈال دیا کریں پیاز کے ساتھ تو یہ آپ کر کے دیکھیں پھر ٹیسٹ دیکھیں آپ سبزی ہو گوشت ہو کچھ بھی ہو یہ میں نے دو چار پیس پچھا لیے تھے اپنے بیٹے کے لیے اب میں اس کو توے پی فرائی کروں گی وہ بھی آپ کو طریقہ دکھاؤں گی کہ میں توے پی کس طرح کرتی ہوں اس کو میں نے صرف نمک لگا کے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ نمک اچھی طرح رس بس جائے اس میں پھر دوسرے مسالے میں شام کو لگا کے گھنٹہ پہلے رکھ دوں گی تو اب کیا کیا میں میں اس کو جو پیاز تھی میری براؤن ہونے کو آ رہی ہیں جیسے کالی مریج بڑی علائی چیز ہی رہا اور کیا کہتے ہیں اس کو سوری مجھے نام بل گیا ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو دارچینی وہ ڈالی تھی ثابت دارچینی تو اس طرح میں ثابت کھڑا مسالہ ڈال کے اس کو بھونوں گی جب یہ اچھے سے بھون جائے گا تو پھر میں اس میں پسے ہوئے مسالے ڈالوں گی آپ دیکھیں اس طرح بنایے تو پھر فش آپ کی مچھی جو ہوتی ہے چٹ پٹی اچھی سی اور لذیذ بنے گی میرے ہاتھ کی تو ماشاءاللہ بہت اچھی بناتی ہیں میرے فش کچھ بھی ہو اور علو میرے بہت پسند کرتے ہیں میرے کزنز ہیں چاچی امی والے بھائی والے علو میرے بہت پسند کرتے ہیں ان کو چنکٹے لگتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کے علو ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں اور ماشاءاللہ فش بھی میں اچھی بنا دیا ایک میری بابا کی ریسی پی اے فش کی وہ کبھی میں آپ کو اپنی ناؤن میں دیسی عوان میں بنانا سکھا ہوں گے تو اب یہاں میں کیا کیا میں نے ایک چمچ حلدی ڈالی چوٹا چمچ حلدی آپ ضرور چائے فش بنائیں گوشت بنائیں اس سے ہوتا ہے نا حلدی سے اس کی سمیل نہیں ہوتی تو اس طرح آپ حلدی ڈالا کریں پھر میں ایک چمچ نمک ڈالوں گی کیونکہ نمک میں نے اس میں بھی ڈالا تھا دو ہی تو تھی لیکن اس میں ایک نمک والا ٹیسٹ تو آئے گا نا تو اس طرح میں مچھی فش کو نیمو لگاتی ہوں یا کبھی نیمو نہ ہو تو میں نمک سے بیسن ویسن سے میں نہیں دھوتی فش کو میں اس طرح ہی دھوتی ہوں اب میں نے سارے مسالے ڈال دیا ایک چمچ حلدی ڈالی میں نے ایک چمچ پسا ہوا دھنیا ڈالا ایک چمچ پسا ہوا زیرہ ڈالا اس طرح ڈال کے پھر میں ان کو ایک منٹ کے لیے چلا ہوں گی چھوٹی سائز کی ایک میڈیم تھا چھوٹی سائز کا ٹیماتر او دو رہی میرچیں کاٹ کے میں ڈالوں گی اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی جب تک میرے ٹیماتر نہ کر جائے میں گرائن کم ہی کرتی ہوں ٹیماتر کو کیونکہ اس سے اتنا مسالہ تھک مسالہ نہیں بڑھتا تھن مسالہ بنتا ہے تو اس لیے میں ٹیماتر ایسے ہی ڈالتی ہوں اور گوشت میں تو میں اس کے گوشت کے ساتھ ملا کے ڈالتی ہوئے چیزیں تو یہ فش ہے تو ہم ٹیماتر کو اچھے سے کھلا لیں گے جب اچھے سے سمجھیں ٹیماتر گل گیا ہے تو مسالہ کو بھون گے ہم میں وہ فرائی کی ہوئی جو فش تھی میری وہ ڈالوں گی اور دو تین چھار منٹ کے لیے اس کو بھونوں گی تقریباً پانچ منٹ میں اس کی بنائی کروں گی تو کیونکہ فش تو آرڈی فرائی کی ہوئی ہے اس میں تیل میں تو اس طرح میں دو تین منٹ کے لیے اس کو پانچ منٹ تقریباً بھنائی کروں گی پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا پھر میں آخر میں اس میں کسوری میں تھی کسوری میں تھی تو اس کی مسٹ ہے یہ اس کام کہتے ہیں کہ ایک جہز فش اور کسوری میں تھی گا اگر آپ کو میری ریسپیس پر صند آ رہی ہیں تو پیڈیز لائک کمیٹ شیئر کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا میں صحیح بنا رہی ہوں کیا میری ریسپیس اچھی ہیں یا اچھی نہیں ہیں مجھے اس طرح کرنا چاہیے اس طرح تو یہاں تک تھا آج کا میرا بھلاک تو پلیز لائک کمیٹ شیئر ضرور کیجئے گا